صبح صبح فاطمہ ڈیلی بغیر جوتوں کے اس طرح بھار نکل آتی ہے فاطمہ کیا ہے یہ ادھر آجو اچھے گائیں وغیرہ بائیک پہ میں ہوں نا آرز رموسم اچھے دھوپ وغیرہ نکلی ہوئے چاروں طرف دھوپ کی وجہ لیکن پھر بھی مجھے سردی لگ رہی ہے دھوپ تھوڑی تھی نہیں میں ٹوپی پہنے میں کہہ رہا ہے فاصلہ ہے تھوڑا یہ نہ سردی لگ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تمام دوستوں کا ہمارے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب ویورز کی محبت ہے کہ ہمارے ویوز بڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے جو جو ویورز ہیں ایک خوزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں آپ کے لائک اور شیئر سبسکرائب سے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے اب آپ جائیں کتنی بڑی ویڈیو جو بناتے ہیں ہم آخر آپ لوگوں کی محبت کے لئے بناتے ہیں ویوز کے لئے اب دیکھیں فاطمہ فاطمہ یہ کیا اٹھایا ہے اس نے ابھی یہ سپریے والی بوتل اٹھا رکھی ہے یہ کیا کر رہی ہو اس کا یہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے اس ٹیم گئیوں وغیرہ کے لئے گھاس کی تیاری کے لئے چاچا بیت گئے بائک میں نے ٹھرا دی آتی دروازہ کھلوایا آپ کہنا میں چابیاں اٹھا لی ہیں اب ہم جائیں گے کبوتروں کے کھڑوئے میں یہ یہ ہمارے برز روم میں اچھا یہ روم جو میں نے بنوایا تھا نا یہ بیسکلی میں نے بنوایا تھا اپنے ان کے لئے پرندوں کے لئے پرندوں کو ادھر شفٹ کر دیا تو کبوتروں کو ادھر کر دیا تالہ لگانا یہاں پیاریوں ضروری ہو جاتا ہے بچے نا تنگ کرتے ہیں پھر چلو فاطمہ اندر چلو یہ مرگہ بھی بند کیا ہے یہ خرگوش کر رہے ہیں یہ وہاں سے سارا گند اٹھا کے یہاں پہ لے آئے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو فاطمہ اچھا میں کمرے میں جانا کبوتر سارے اور میں لگ گئے کون سا بچہ کس کا بچہ خرگوش کا بچہ ہے یہ رہا وہ یہ رہا وہ دکھو دکھو گیا خرگوش کا بچہ بھاگ گیا کبوتر کے نیچے دیکھو بچہ ہے کبوتر کو اٹھاو اٹھاو کبوتر کو یہ دیکھو بچے آئے اس کے نیچے اس کے نیچے سال میں بچے نے اس وقت سے اپنے بچے کے نیچے سے اٹھنے رہا ہے میرے پیچھے بھی کبوتر ہے میرے آگے بھی کبوتر ہے میرے نیچے بھی کبوتر ہے ادھر ادھر ساری جگہ کبوتر ہی کبوتر انہیں گھیرہ ڈال رکھتا ہے ہمارا اچھا یہ ما شاء اللہ سے بچے ایکٹیو ہو گئے ایک بچہ وہ بیٹھا ہوئے اور ایک بچہ یہ بیٹھا ہوئے لگ نہیں رہا بچے کیونکہ ہیلڈی ایکٹیو فول موٹے گول مٹھول ہو چکے ہیں اسٹیم اچھا جی خرگوشوں نے یار اور بچے نہیں دیے یار چاہ چابیر کو کہتا ہوں آج نائشہ پر لازمی لگا دیں کیونکہ بہت سردی ہو رہی ہے میں اپنے ادھر برز روم کے لیے بھی رات ہیٹر لے کے آئے ہوں ہیٹر لانے کے آرے یہ وجہ تھی سردی کے ٹیمپریچر بارہ تیرہ پہ چلا جاتا ہے بیس بائیس تیسے پارہ تیرہ پہ ٹیمپریچر جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے لانا دیکھو کبوتر کس طرح ماشاءاللہ ہیلڈی ایکٹیو ہے لانا کریں انہیں کچھ ہو جائے کبوتر کہاں ہے کبوتر ہاں یہ اندر بیٹھا ہے انڈوں پہ بیٹھا ہے نا یہ یہ بھی انڈا انڈے دیئے میں اس نے ان کے انڈے نہیں آیا بھی کھرگوش ہو کے انڈے نہیں بچے آئیں گے جی اچھا مرگ اندر یہ بند رکھا یہ نا یہ پھر لڑتا ہے دوسرا خوراک پڑی گئے خوراک جا چاہے انہیں لگتے مکس کر دی خوراک انہیں نا ڈال دیں یہ خوراک کٹورے میں بھر لی خوراک کبوتر رکھو آو آو کھرگوش کھا جائیں گے یہ دیکھو کٹ کے واز آئیے کیسے فاطمہ ٹک کی اچھا اس میں نے تقریبا پیسٹلیٹ کے بھی کبوتر ہیں دوسرے بھی کبوتر ہیں اچھا ان کھرگوشوں کی نا میں نائی جگہ بنانے والا ہوں میں سوچ رہا ہوں یہ برز روم کروں گا اس کو مکمل پلسٹر کر دوں گا ماربلز لگوا دوں گا ادھر ٹائز لگوا دوں گا پھر بجلی کی فیٹنگ اوپر سے سارا گند کبار اتار کے ادھر پینٹ کروائیں گے ٹھیک ہے ہاں ادھر پینٹ کروانا لازمی ہے ادھر پینٹ کروائیں گے پھر اس کے پر ہاں پھر پرندے شفٹ کریں گے دروازے کی بھی ادھر سے سیٹنگ کروانی ہے کھڑکی کے بھی یہ سراغ بند کروائیں گے اسے اچھی طرح سے نا کوئی سیلنگ پیکنگ کر کے یہ بند کروائیں گے یہ بند کروانے کے بعد پھر یہاں پہ بڑھ دوں ان کھرگوشوں کے لئے اور کبوتروں کے لئے نا یہ گھر آپ کو دکھاؤں چلو فاطمہ بہار چلو چلو بہار چلو یہ ایک تو فاطمہ راستے میں شہر جاتی ہے آگئی بہار اچھا میں آپ کو دکھاؤں بند ہو جا کبوتروں کے لئے میں نے سوچا ہوئے نا اس کھڑی کے ساتھ نہیں اس دیوار کے ساتھ وہاں پہ بناوں گا کیونکہ گرمیاں جب آئیں گی نا تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ آدھا ٹائم انہیں چھاؤں رہے گی آدھا ٹائم دھوپ لیکن دھوپ اتنی نہیں رہے گی پھر بھی ٹھنڈک میں رہیں گے درخت کے سائے ترمائے کھڑا بنواؤں گا یہ تو مرگوں نے قبضہ کیا ہوئے یہاں پہ مرگیں پھرتے رہیں اس سے یہ ہو جائے گا خرگوشوں کے میں ادھر مٹی ڈال دوں گا مٹی میں اپنی گھورے بنائیں گے بچے اس کے اندر دیں گے آرام سے پھرتے رہیں گے سردی کرمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہاں پہ خرگوشوں کا اراد ہے پھر نہیں تو میں نے سوچا ہے یہاں پہ چھوٹی سی دڑبہ ادھر بنا لیں گے یہاں پہ بھی ٹھیک رہے گا خرگوشوں کے لئے لیکن اس پہ پہلے یار آدھی ٹرالی انٹو کی لگی پڑی ہے یہ دیکھو اتنی بڑی جگہ پہ آدھی پہ نہیں ایک بھی لگ سکتی ہے لگی بھی تو اس وجہ سوچروں کی نائی ٹرالی نہ لگانے کے لئے تو اسی کو یوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ خرگوشوں کا نظام یہ تقریباً مہینے تک میں نظام سٹارٹ کر دوں گا وہ گئیں وغیرہ بیٹھے گئے چاہ چابت کے مجھے کال آئی تھی میں آتے ہوئے دھنیا لے آئی ہوں وہ وہاں پہ دھنیا پڑا ہوئے یہ جو گئیں بیٹھے ہیں یہ پراغنٹ ہے یہ پراغنٹ مطلب آج کل کسی بھی ٹائم یہ بھیا سکتی ہے اس کے کوئی ٹائمنگ نہیں یہ دیکھو یہ اٹھ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے دودھ وغیرہ تو اچھا بنا لی ہے یہ کسی ٹائم بھی پہ آ جائے گی چاہ چابت نے کہا اسے سوجن آ رہی ہے تو میں نے کہا اچھا تو سوجن کے لئے اس نے کہا دھنیا لے آؤ ساوہ دھانا میں نے کہا وہ لے آتا ہوں اسے وہ کھلاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا چاہ چاہ چابت اسے ساوہ دھانا کھلاتے ہیں ہم یہ ساوہ دھانا کھلانے سے یہ ہو جائے گا یہ ذرہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کی سوجن وغیرہ ختم ہو جائے گی یہ ہے کوئی انٹیو بارٹکس بھی ہوتے ہیں کیونکہ جڑی بوٹیاں ہی ہیں دیکھا جائے گر یہ تمام چیزیں میں پھر آتے ہوئے دو کھلو لیتا آیا میں نے کہا اسے آج نا رج کی کھلائیں گے تاکہ یہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے کیونکہ ہم نے اس سے دودھ بھی پینے ہیں پھر اس کا بچہ بھی ہیلدی ایکٹی وہ ہم نہیں چاہتے کوئی مسئلہ ہو مرگیاں یہ چا چابت کی یہاں پھر رہی ہیں مزے سے اچھے میں یہاں پہ دھانا ڈالتا ہوں نا کبوتر ان کا پرندوں کا راب مٹیریل تو یہ ساری مرگیاں کبوتر یہیں پہ کھانے آ جاتے ہیں ہاں اچھا یہ مرگیاں یہاں پہ آ جاتے ہیں فاطمہ کہہ رہی تھی کتہ آ گیا اب دیکھو یہ بھی باجرہ پڑا ہوئے ہے برڈز روم کے میں نے بھی لائٹ بند کر رکھی ہے لائٹ بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم ریسٹ کر لو بہت زیادہ ٹھنڈا روم ہوئے ہوئے اتنا ٹھنڈا کہ میں اندر گئے میرا دل دھگ 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 کرنے لگے اور چودہ پہ ٹمپریچر آئے ہوئے تھا ابھی جا کے دیکھتا ہوں ٹمپریچر کے کیا روٹین چل رہی ہے پر حالیں تیار تو کرنے پڑتے ہیں چیزوں پہ کیا ہوا ہے فاطمہ یہ کام کرتے پھر رہی ہے دیکھو کوئی حال نہیں فاطمہ کا دیکھو